اچھا جی آج نو سپٹمبر ستائیس اٹھائیس اور انتیس زلحج یہ ارس کی تاریخ ہے اور اس وقت جہاں پہ ارس جاری ہے آج میں رہا دوسرا دین ہے شاید اچھا ایک باقی تو آپ نے کچھ جانا ہے پہلے بھی ہمارے چینل کے ذریعے تو جاویس صاحب تھوڑا سا بتائیے گا آپ کی ایک اچانک ملاقات ہوئی آپ نے ذکر کیا تھا اور وہ آج اس حد تک ایک بڑے اجتماع میں ایک بڑے جشن میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے تو بڑے لوگوں سے آپ یقیناً ملتے ہوں گے تو یہ کیسی ایک ملاقات تھی یہ ملاقات شاید وہ کہتے ہیں نا ید بیضہ لیے پھرتے ہیں یہ آس تینوں میں بابا جی کے ساتھ میں تو جو بھی ملا تھا اصل میں وہ ہی میرے سے ملے ہیں اور ایسے ملے ہیں کہ وہ رنگ چڑ گیا شاید یا خود ہی چڑ گئے ہیں یہ پیار ہے بے غرض پیار ہے ان کا یہ سب انہی کا پیار ہے یہ سب ان کے چانے والے ہیں زمانے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے بہت سے سڑکوں پہ گلیوں میں فٹ پاتوں پہ دھتکارے ہوئے حسبتالوں میں پاگل خانوں میں چھوڑے ہوئے کہبہ خانوں میں چھوڑ گئے ہوئے گھر والے تو انہوں نے اتنا پیار کیا ہے اتنا پیار کیا ہے اور پھر ان لوگوں کو معاشرے میں سار اٹھا کے جینا سکھایا ہے اور جس طرح ماں اپنے گندے مندے بچے کو دھو دھا کے نہلا کے نئے کپڑے پینا کے سارا اس کا گند مند صاف کر کے دنیا کو پیش کر دیتی ہے یہی رب کی بھی سنت ہے وہ اپنے بندے کے تمام عیب شہب دھانپ کے بڑی دیر تک اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے جو شان اتا کی ہو وہ واپس نہیں لیتا تو یہ بابا جی کا پیار ہے میرے پاس اس کے علاوہ تو کوئی لفظ نہیں ہے میگنٹ جیسے کھینس لیتا ہے لوہوں کو میں بھی وہ لوہا تھا اب میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ جو میگنٹیزم بھی اگر کوئی ہے آپ بھی دعائیں کرانا شروع کر دیں ایسے ہی ہو جائے گا بے غرضی اور بے لوسی اس سے بڑی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے شدید پیار شدید خلوص کا نام ہی اللہ ہے اور اللہ کے بندے رحمان کے بندے ظالم اور مظلوم کو ایک خاص وقت تک برابر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں پیار کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کی نفرت اس کی نحوصت بھی چوس لیتے ہیں اس کا گن من لیتے ہوئے چاہے ان کے اپنے کپڑے لتھڑ جائیں لبر جائیں یا بدنامی لگ جائے اللہ کی راہ میں وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنی جان مال حسب نصب ولاد آپ نے ان کے ابھی دونوں برخورداروں کو دیکھا ہوگا کسی دربار پہ آپ نے اتنے آجز کوئی برخوردار نہیں دیکھے ہوں گے لوگوں کے پیچھے پیچھے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں لنگر کر رہے ہیں ایسے منیج کر لیں ایسے کر لیں یہ بابا کی اپنی ٹریننگ پیار ہے کہ وہ جو ایک کنونشنل خان کا ہی نظام تھا جو پچھلے سو دوسو سال میں اس میں عجیب و غریب رنگ آ گیا تھا دکانداری کا اس کو وہ بے لوسی اور بے غرضی کی طرف لے گئے ہیں اور سب سے پہلے اپنی اپنی سیادت کی اپنے اسب نصب کی دنیاوی منصب کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے ہیرہ منڈی جیسے گندے نالے میں چلانگ ماری وہاں سے تین سو سے زائد کاکیوں کو انہوں نے اپنے گھروں والی کیا بیٹی پکارا اور اس کے بعد جب فائی سٹار ہیرہ منڈی میں ہمارے پاس آئے تو پھر ہم جیسے میں سے کئیوں کی قسمت بدل گئی ہم میں سے کئی جو اپنی طرف سے بہت نیک پرہیزگار نمازی تھے انہیں پتا چلا اصل اسلام کیا ہے پریکٹیکل کا اسلام کیا ہے مسلمان مسلمان سے کیسے پیار کرتا ہے مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے کیسے دوسرا محفوظ رہ سکتا ہے احسان کر کے کیسے نیکی کر کے دریا میں کیسے ڈالنی ہے اور اس کا زوم بھی نہ آئے اور دن رات یہ میسیج جب آپ آگے پھیلاتے ہیں اور اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہ لینے کا حکم ہے تو پھر یہ لوگ خود ہی آپ سے پیار کرتے ہیں اور پھر ان میں سے ہزار میں سے ایک کوئی ایسا بھی نکلتا ہے جو آگے بتانا شروع کر دیتا ہے اور بابا تو ایک ہی ہے بابا تو ایک ہے ایک ہی رہا ایک ہی ہے ایک ہی رہے گا لیکن میرے جیسے کئیوں کو انہوں نے نواز دیا ہے اور آگے یہ جاریوں ساری ہے میں خود حیران ہوں آج یہ خلقت یہ بلکہ میں نے کل جو میرے زیادہ قریب لوگ تھے یا جو زیادہ شوق سے آنا چاہتے تھے میں نے ان لوگوں کو تھوڑا سا شاید ڈرا بھی دیا کہ دیکھو ایسی جگہوں پہ کسی خطرے کا بھی ڈار ہوتا ہے آج کل ہم حالت جنگ میں ہیں تو کوئی بھی شرارت کر دیتا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے یا انسانوں کو انسانوں سے میں اب روبین سامنے کھڑا تو میں مسلمان کیا کروں وہ تو اپنے پاسٹر ہے اور وہ بھی سب چھوڑ کے تو انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے پیار بے غرض پیار ایک اللہ اور اس کے سارے نبی ساری کتابوں نے ایک ہی درست دیا ہے بے غرضی کا بے لوسی کا افوہ درگزر کا جس کی کمی ہو گئی ہے آج کل آپ عدل ضرور کریں لیکن پھر اپنی بار بھی جب عدل ہو تو چیخیں نہ ٹھیک ہے عدل بوئیں گے تو عدل کاٹیں گے کرم بوئیں گے تو کرم کاٹیں گے ٹھیک ہے احسان کا بدلہ احسان ہے اور قربانی تو خیر جس سے وہ توفیق دے وہی دے سکتا ہے یہی ہے سارا کچھ میں اس کیا کروں آج کی یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ ایک تو ہم بابا جی کا دن منا رہے ہیں بہت سارے لوگ ان کے چانے والے ہی کٹھے ہیں پھر ان کے ہم بہت قریب ہیں فیزیکلی بھی اس وقت تو یہ بھی کوئی ڈائمنشن اگر آپ کو معلوم ہے یا آپ فیل کرتے ہیں یہاں پہ جو آپ ان کی تعلیمات ہیں تو اس میں کچھ لگتا ہے کہ اس کی انٹینسٹی کچھ تھوڑی سی یہاں پہ بھڑ جاتی ہے یا کیا ہے کچھ ذرا فیل کریں میں نے کچھ آپ میں بھی تھوڑا سا فیل کیا اور لوگوں میں بھی تو ذرا اس کو بھی ذرا ایکسپلین کریں آسان الفاظ میں جو سمجھ آ رہے ہیں یہ انسان جو ہے یہ اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے احسان انسان کے اندر اتنی طاقت ہے یہ جو موبائل یہ کیمرے یہ آج کل کی لیٹس ٹیکنالوجی یہ سب انسان کے اندر سے نکلی ہے یہ چاند سورج ستارے ہواوں کا حساب رکھنا یہ انسان ہیں یہ مسلمانوں کو تو پورا قرآن میں ہر چیز دے دی گئی ہے لیکن ہم غور نہیں کرتے ہم فکر نہیں کرتے بابا نے اس میں ایک سورت ایک آیت الرحمن یہ ایک آیت ہے آیت کا مطلب کیا ہے نشانی ہے بلکہ حروف مقتات اسی میں الف لام را ہا میم نون یہ سارے حلوک مقتات ہیں تو یہ کوئی ہنٹس ہیں کوئی اشارے ہیں تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ اس میں غور کرو اب ہم غور نہیں کرتے یہ ذکر اللہ جو ہے ذکر اللہ یہ حقوق اللہ ہے اس میں کمی بیشی رہ جائے تو اس کی معافی ہے لیکن حقوق اللہ جو ہے اس کے بعد ہے فکر ذکر سے فکر افضل ہے ذکر سے فکر افضل ہے اور فکر ہے حقوق اللہ بعد تو یہ عبداللہ معاف نہیں کرتا اللہ معاف کر دیتا ہے عبداللہ معاف نہیں کرتا تو یہ نہ ہو کہ ذکر زیادہ ہو جائے اور فکر رہ جائے تو یہ کول اور فیل میں تضاد آ جائے گا ہمارا کول اتنا ہو کم از کم جتنا ہمارا فیل ہو ہم خود تو پڑھتے رہیں یا رزاکو یا رزاکو یا ہیو یا کیومو برحمتی کا استغیسو اور فریج میں چھے چھے دن کا کھانا پڑا خراب ہو جائے کیک خراب ہو جائے نہ ملازم کو دیا ہے نہ باہر مرتے ہوئے کتے کو دیا ہے وضو کرتے ہوئے تو ہم نے ستر لٹر پانی بہا دیا لیکن باہر درخت ایک سوک گیا گلی میں اور وہ کسی نمازی نے اس کا دھیان نہیں کیا تو ایسی نمازوں کے لیے اور ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے اللہ نے بڑا کھل کے کہا ہے کہ یہ روز مرہ استعمال کی چیز ہی دے دیں آپ مجھے بتائیں آج کال ہم کتنی کرواداری کر رہے ہیں یہ میسج ہے یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی ڈیفرنٹ محول تھا الیکٹریفائنگ سیچویشن تھی یہ سب کا بھابا جی کے لیے پیار ہے یہ سب وہ لوگ نہیں ہیں جو کوئی نئی منتیں مرادیں لے یہ مانگنے نہیں آئے کچھ نہ آئی اللہ کے بندے کے دربار پر مانگنے جایا جاتا ہے ٹھیک ہے مانگا اللہ سے جاتا ہے اور یہی اس بندے کا میسج ہوتا ہے تب ہی وہاں پر دیا جلتا ہے تب ہی وہاں پر سارے باد میں داتا ساکھو رات کے تین بجے بھی کوئی نہیں سونے دیتا لائٹ بھی آنے بندے بھی ہیں وہاں پر وہاں لال شہباز کے لندر دیوانوں مستانوں کی جگہ ہے وہ شریعت کے انہیں نہیں بند ہیں وہ پاگل لوگ ہیں دیوانے لوگ ہیں انہیں شہی ہیں چلے آپ کہلے زمانے کے دھدکارے ہوئے ہیں وہ وہی ناشتے رہتے ہیں وہاں بم پھاڑ کے دیکھ لیا ہے دو گھنٹے بعد وہ پھر وہاں ناش رہے تھے کوئی ہوش والا یہ کرے گا ہوش والا کہے گا بھاگو یہاں سے یہ کوئی کام ہے تو وہ وہ اس دیوانے مستانے کی جگہ ہے جو اللہ سے کس طریقے سے اس نے بات کی اس کے گرد اسی طرح کی چیزیں آئیں گی ٹھیک ہے وہ اس کے پاس صرف اور صرف اب تعظیم میں جایا جاتا ہے یہ تو پتھر ہے قبر ہے اور اس کے نیچے بابا جی کے کپڑے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کپڑے ہیں نا اسے میت کہتے ہیں آپ بابا تو نکل گیا بیچ میں سے تو پھر بابا کہاں گیا جڑا کہندہ ہے اسام مرنا نہیں تو بابا جو ہے وہ اس درد کا نام ہے جو دوسروں دیکھیں اپنا درد تو کتے کو بھی ہوتا ہے کتے کو پتھر مارے وہ بھی چلا چہوں 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 کرتا ہے اپنا درد تو ساروں کو یہ ہوتا ہے تو دوسروں کا درد محسوس کر کے لے لینا گرے ہوئے کو اٹھا لینا یہ رسام اب نہیں رہی ہے لوگ پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں سگا بھائی سگے بھائی کو آتھ نہیں پکڑاتا بلکہ اتنا خطرناک دور آ گیا ہے کہ اگر پکڑائے بھی تو وہ پہلے شک کرتا ہے کہ یہ پتہ نہیں مجھے کوئی تھکلان لگا ہے اور یہ وہ مسلمان ہے جن کے نبی کا تو لواب دہن بھی شفا تھا لیکن کیوں ہمیں ایسا ہو گیا ہے کہ بے شک لوجک افرہ تفریح نفسہ نفسی یہ ہے وہ بے غرضی اور بے لوسی نہیں ہے تو یہ سارے بے لوس پاگل دیوانے لوگ ہیں اپنے شوق سے آئے ہیں کوئی پھول لائے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں گاڑیاں کوئی بلوچستان سے مل رہا ہے مجھے کوئی سندھ سے آئے کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں میں تو انہیں نہیں جانتا یہ بابا کا پیار ہے میرے ساتھ بھی چند لوگ آئے ہیں وہ بھی آکے مجھے بھی بھول جاتے ہیں میرا کمال نہیں ہے کمال تو صاحبے کمال کا ہے صاحبے جلال تو ہے لیکن اس کا بندہ جو ہوتا ہے وہ جلال کو کمال میں بدل کے رکھے جلال ہی نہ دکھاتا رہے یہی جمال ہے اچھا سار ایک اور چھوٹی سی بات آپ نے ان کے ساتھ ان کی حیات میں بھی بہت سا ٹائم گزارا تو آپ کے خیال میں اس وقت جو پیار تھا ان کا یا وہ جو ریز تھیں یا اسے ہم کچھ بھی کہیں وہ آپ کے خیال میں اب بھی ان کی انٹینسٹی اتنی ہی ہے یا کم ہوگی ہے یا بھڑگی ہے کیا خیال آپ کا اس وقت بھی دیکھیں میں یہ نہیں چاہتا کہ مذہبی ہلکے یا ینگ جنریشن بچاری سے ڈسٹریکٹ ہو پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے مذہب اسلام وہی ہے جس جس میں آپ جس مرضی مسئلک یا فرقے سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اور علوہ العمر کی اتباہ کریں اپنا اپنا علوہ العمر دھونڈیں اور اللہ اس کے علاوہ یہ تو پیار ہے ایک طریقہ علاج تھا ہیرہ منڈی میں انہوں نے دھمال ڈلوا دی میوزک سنا دیا شہروں میں آئے شہروں میں گئے تو سورہ رحمان سنا دی پڑے لکھوں کو نیک لوگ سورہ رحمان سنتے ہیں فالج کے مریض کے سیدھا بردہ شریف سن لیتے ہیں باقی جو لوگ ہیں وہ لوگ موسیقی ابھی بھی جو صوفیانہ کلام ہیں اس سے ان کا علاج ہوتا ہے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا لیکن جو ان کی ریز تھیں اس میں کوئی شاک نہیں جب وہ ہیرہ منڈی بیٹھے ہوتے تھے اب ایک نکتہ میں بیان کرتا ہوں وہ کاکی دھمال ڈال رہی ہوتی تھی ساری کاکیوں کی دھمال میں وہ بات نہیں تھی ٹھیک ہے وہ انہوں نے کہتے تھے میں نے ساری لاہور ساری انڈیا وہ کراچی اسلامباد پھرا مجھے صرف دو کاکیاں ملیں اب وہ پاؤں مارتی تھی تو وہ گنگرو سے شرابی جو آیا ہوتا تھا وہ کہتا تھا مجھے اللہ سن رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ تو فسی ہوتی تھی وہ تو اپنے اللہ سے جڑی ہوتی تھی کہ میں کہاں فس گئی ہوں اگر ایک گلتی کاری بیٹھی تھی یا پتہ نہیں پدائش سے ہی کسی نے پنگوڑے سے اس کو اٹھا لیا ہوا تھا یا کسی نے نیک صاحب زادے نے اپنی گلتی روڑی پہ کہیں پھینکی کسی نے پال لی وہ تو انسان ہے اس کا تو قصور نہیں ہے وہ ان میں سے بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جو رب کو پکار رہے ہوتے ہیں ان کے گنگرووں میں بھی وہی ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز میری ہی تسبیح بیان کر رہی ہے مگر تو میں دراک نہیں رکھتے تو یہ وہ خود کہہ تو رہا ہے اب یہ فقیر اس چیز کو جانتا ہے ٹھیک ہے بابا جی ننگے فقیر ہیں میری زمج زیادہ نہیں ہے جو میں نے ان کے موں سے سنا یا وصف علی وہ کہتے تھے ہیں عشق مصطفیٰ وصف مصطفیٰ ہو جانے کا نام ہے اور عشق علی وصف علی ہونے کا نام ہے تو ان کی وہ جو ریز یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں مگنٹیزم بالکل وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جسے کہتا ہے نا دھوان دخے میرے مرشد والا جہاں پھولان تان لائی ہو جہاں پھولان تان لال ہو لال موتی کو کہتے ہیں خاص لال موتی ٹھیک ہے کسی کسی سیپ میں سے نکلتا ہے ان کے جو ون لائنرز ہیں اپنے آپ سے پیار کرو اپنے آپ کو پہچانو ٹھیک ہے میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں تم بھی اللہ سے مانگو کاکہ بابا نفرت اصل بیماری کی جاڑ ہے کسی کا دل نہ دکھانا سید کی عزت کرنا ان میں اتنا جہان امانی ہے کہ وہ آپ کو نیا سنیاب کھلتا ہے تو آج بھی فیض تو انہی کا چل رہا ہے انہی کی سورہ رحمان سے ہی مجھے ایک نئی بات مجھے پتا چلا وہ تو ایک لائن میں بس کیا جاتا تھے آنکھیں بند کرو دل صاف کرو سب کو معاف کرو اور ڈوب کے اللہ کو پکارو میں نے معاف کرو کو ذرا زیادہ لوگوں پر زور دیا لوگوں میں بہت زیادہ جو اکل کے لوگ تھے وہ ماننا شروع ہو گئے جو پہلے بہت میرے ساتھ اوبجیکٹ کرتے تھے یا جو بھی کرتے تھے تو علاج کے طور پر اسے انہوں نے دیا طریقہ علاج ہے ہم مذہب نہیں بتا رہے مذہب میں بار بار کہہ رہا ہوں وہی ہے جو سب کا ہے ہاں یہ دیوانے مستانے یہاں ہیں آپ نے دیکھا ہے اور مرد سارے کٹھے ہی تھے ٹھیک ہے اگر آپ اس کی خاطر آئے ہیں اس کی خاطر جس کا سبق اس نے دیا ہوتا ہے اللہ کا بندہ صرف اللہ کا سبق دیتا ہے تو وہ پھر رفان اللہ کا ذکر تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا ٹھیک ہے یہ سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت چلی جا رہی ہے تو ان کے خادم آج بھی جو آ رہے ہیں وہ سسلہ چلی جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں جانتا وہ ولی ہیں کلندر ہیں غوث ہیں کتب ہیں عبدال ہیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کی پھل آج بھی زیادہ ہے اور بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ان کا میسج اصل میں ان کا جو پیغام ہے یہ پھل بڑھتی جا رہی ہے یہ پھل بڑھتی جا رہی ہے یہ بڑھنی ہے یہ ریوائیول ہے ٹھیک ہے نو بڑی کین سٹاپ اٹ جب تک اللہ خود چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ ہی کی شان ہے وہ اپنے کسی بندے کو حکمت اس پہ کھولتا ہے اور وہ پھر مخلوق خدا سے اس زبانے میں اس زبانے کی زبان میں بات کرتا ہے اچھا سر آپ نے خود بھی کہا کہ میں کوئی پیر نہیں ہوں اور اس طرح کا دم درود میں نہیں کرتا لیکن بہت سے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف ڈاک ساب کی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ بڑی ہی زیادہ ہم سے سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے درخواست کی کہ جب ڈاک ساب سے ملے تو ہمارے لئے ان سے کیے گا کہ دعا کریں تو چلیں آج محقہ بھی ہے آج ارس ہے اور جگہ بھی بہت قریب ہے تو میں سمجھتا ہوں سب کے لئے آپ کا انڈی ایک دفعہ ہمارے چینل کے توسع سے دعا کر دیں میں تو ہر وقت سب کے لئے دعا کرتا ہوں میں تو گناہ گار ترین شخص ہوں کائنات میں آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں شاید ہمیں ایک دوسرے کی دعا لگ جائے بابا کہتے تھے سب سے پہلے تو ہر انسان کی اپنی دعا ہوتی ہے جس کو کانٹا چپتا ہے جس کو کیل لگتا ہے جس کا ہاتھ دروازے میں آتا ہے چیخ تو اس کی نکلتی ہے چیخ ہی دعا ہے دعا ہوتی وہ ہے جو نکل جاتی ہے کسی خاص لفظ حرف طریقے کا نام دعا نہیں ہے پھر تو گونگا بچارہ دعا نہیں کر سکتا لولا لنگڑا دعا ہی نہیں کر سکتا دعا ایک جذبے کا نام ہے جو نکل جاتی ہے تو دوسرے نمبر پہ والدین خصوصاً ماں کی دعا نکل جاتی ہے بچے کی چیخ سنتے ساتھ ہی وہ کچن میں ہو بلکہ باثروم میں ہو میں نے تو دیکھا مسلحے پہ بھی عوض کہہ دیا اللہ رحم کرے تو اسے سب بھول جاتا ہے دوسرے نمبر پہ ماں ہے یا باپ ہے تیسرے نمبر پہ کوئی پاگل دیوانہ مجذوب اللہ کا کوئی بندہ کوئی درد آشنا جس کو خود کبھی ٹیکہ لگا ہو دوسرے کو ٹیکہ لگتے دیکھ کے وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے آپ چھوٹے بچے کو دیکھا کریں اس کے سامنے آپ دوسرے بچے کو ٹیکہ لگائیں وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتا ہے اگر اسے لگا ہوا ہو تو اسے اپنی درج یاد آ رہی ہوتی ہے اور یہی دعا ہوتی ہے یہی ون ون ٹو ٹو کو کال ہوتی ہے یہی ریسکیو کو کال ہوتی ہے ون ون اور ٹو ٹو تو اگر یہی کال ہوتی ہے تو چلیں دعا کر لیتے ہیں کٹھے آنکھیں بند کریں آپ سب دنیا میں جہاں بھی ہیں آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کو اپنے اندر اپنے اللہ کو محسوس کریں خود کو اپنے اللہ کے روبرو پیش کر دیں اور دل صاف کر کے سب کو ماف کر کے آپ کے دلوں میں کسی کے لیے نفرت غصہ رانج غم بدلا نہ ہو بلکہ اپنے دشمنوں کو دعا دے دیں کہ یا اللہ سب کا بھلا سب کی خیر میرے دشمنوں پر بھی کرم کر فضل کر رحم کر اب اپنے بھی گناہوں سمیت اس کے آگے جائیں اور جتنے پیار سے اس کو اپنے دل میں پکار سکتے ہیں اپنے دل میں اس کو پکاریں اللہ 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 آنکھیں کھول دیں موسیقی 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 موسیقی